دوستوں لگتا ہے سلمان خان کا پریشانیوں سے پرانا ناتا ہے مصیبت سلمان خان کے پاس نہیں آتی بلکہ سلمان خان خود مصیبت مول لینے کے پہنچ جاتے ہیں کالا ہرن کیس ہو یا پھر ہٹ اینڈ رن کیس ویوے کابرہ سے مارپیٹ کا ماملہ ہو یا پھر سنگر ارجیت سے ویواد اور اب لارنس بشنوئی نے جو سر پر کپن باندھ رکھا ہے وہ الگ سلمان کے فلمی کریئر میں فلموں سے زیادہ ان کے ویوادوں کی چرچہ رہی ہے اور اب اس لسٹ میں سلمان کے نام ایک اور بڑی مصیبت جڑ گئی ہے جس کا ماملہ بھی کوٹ میں پہنچ چکا ہے اور کوٹ اس ماملے پر تیس ماج کو فیصلہ سنائے گا جی ہاں پترکار سے مارپیٹ کے ماملے میں سلمان خان کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پورا ماملہ لارنس بشنوئی کے اشارے پر ہی ہوا ہے تو کیا ہے پورا ماملہ کیوں پترکار سے علج بیٹے سلمان خان اور لارنس گینگ کا اس میں کیا ہے کنیکشن آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں سے لے کر اپنی بات اپنی رہے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سلمان خان ایک نئی مصیبت میں پستے ہوئے دکھ رہے ہیں ممبئی کی اندیری مجسٹریٹ کوٹ نے جرنلسٹ کے ساتھ بچسلوکی کے آروپ میں سلمان خان کو سمن بھیجا سلمان نے اس سمن کے خلاف ہائی کوٹ کا رخ کیا تھا اور اب تیس مارچ کو ممبئی ہائی کوٹ اس معاملے میں اپنا پیسلہ سنائے گی دراصل ممبئی کے ایک پترکار نے سال 2019 میں سلمان خان اور ان کے باڈی گارڈز پر مارپیٹ کا آروپ لگایا تھا جرنلسٹ کا آروپ تھا کہ سلمان اور ان کے باڈی گارڈز نے ان کا موبائل پونچ چھین لیا تھا ان کے ساتھ مارپیٹ کی تھی اور دھکا دے کر گرا دیا تھا یہ سب تب ہوا تھا جب سلمان خان سائکلنگ کرنے کے لیے سڑک پر نکلے تھے لارنس گینگ کی دھمکیوں سے پہلے سلمان خان اکثر سائکلنگ کے لیے ممبئی کی سڑکوں پر نکلتے رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ان کے پرسنل باڈی گارڈز بھی دوڑتے ہیں اور 24 اپریل 2019 کو جب وہ سائکلنگ کر رہے تھے تب ہی جرنلسٹ اشوک پانڈے نے ان کا ویڈیو شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی شکایت کرتا پترکار اشوک پانڈے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے سلمان کے سیکیورٹی سے باقاعدہ پرمیشن بھی لی تھی حالانکہ جب انہوں نے ویڈیو شوٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی جرنلسٹ اشوک پانڈے نے اپنی شکایت میں بتایا کہ سلمان اور ان کے باڈی گارڈز نے ان کا فون چھین لیا اور مارپیٹ کرنے لگے اشوک پانڈے کی مانے تو سلمان نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی تھی اور انہیں دھکا دے کر گرا دیا تھا جب یہ گھٹنا ہوئی تب ہی اشوک پانڈے اپنی شکایت کو لے کر پولیس ٹیشن پہنچے تھے وہاں پولیس نے ان کے شکایت لینے سے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ یہ کوئی بڑا ماملہ نہیں ہے کوئی کرائم نہیں ہے تب اشوک پانڈے نے کوٹ کا رخ کیا اور انہوں نے اندھیری مجسٹریٹ کے سامنے نے اپنی پوری پریشانی رکھی بعد میں سلمان پر آئی پی سی کی دارہ 504 اور 506 کے تحت کیس درج کیا گیا جس کے بعد پچھلے سال 22 مارچ 2022 کو سلمان خان کو اندھیری مجسٹریٹ کوٹ نے سمن بھیجا اور انہیں پیش ہونے کے لئے 5 اپریل 2022 کی ڈیٹ دی گئی حالانکہ سلمان نے بینہ پیش ہوئے سمن کے خلاف آئی کوٹ میں یاچکہ لگائی تھی اب چار سال بعد اس ماملے میں فیصلہ آنے والا ہے اس سنوائی کے دوران جسٹریٹس بھارتی ڈونگڑے نے سلمان خان کو جمپ کر پٹکار بھی لگائی جج نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے چاہے وہ فلم ایکٹر ہو یا پھر پترکار مگر ان میں سے کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے سب کو قانون کا پالن کرنا ہوگا جو بھی قانون اپنے ہاتھ ملے گا کوٹ اسے سزا سنائے گی ریپورٹس کے مطابق کوٹ نے کہا کہ اگر آپ پیمس ہیں تو آپ کو ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے آپ کو موبائل میں کیپچر کرنا چاہتا ہے اور اگر پترکار ایسا کرتا ہے تو یہ اس کا کام ہے آپ منع کر سکتے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے مگر کسی کا موبائل چھین کر فیک دینا مارپیٹ کرنا اور دھکا دینا بلکل بھی جائز نہیں ہے اب اس ٹپڑی کے بعد پلال تو کوٹ نے پیسلے کو سرکشت رکھ لیا ہے اور تیس مارچ کو پورا پیسلہ دینے کی بات گئی ہے چلمان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا کیونکہ چلمان کے پاس پیسہ روبت سب کچھ ہے اور لارنس بشنوی بھی چلمان کو اسی بات کا سبق سکھانا چاہتا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان ہمیشہ کسی رکسی مصیبت میں پستے رہے ہیں وہ کئی بار جیل بھی جا چکی ہیں انہیں ایک بار کالے ہرن شکار کرنے پر پانچ سال کی سزا سنائی گئی تھی دراصل سلمان نے سال انیس سو انٹھانوے میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ شوٹنگ کے دوران راجستان کے جنگلوں میں کالے ہرن کا شکار کیا تھا کالا ہرن راجستان سرکوار دوارہ سنگرچت جانور ہے اسی لئے اس کا شکار قانون جرم ہے اس کے علاوہ بشنوی سماج کے لوگ کالے ہرن کی پوجا کرتے ہیں انہیں بچوں کی طرح پالتے ہیں بشنوی سماج نے سلمان خان کے خلاف شکایت بردچ کرائی تھی جودپور کوٹ نے اس معاملے میں سلمان کو پانچ سال کی سزا سنائی تھی حالانکہ بعد میں انہیں اس معاملے میں بیل مل گئی اسی معاملے کو لے کر گینگسٹر لورنس وشنوی نے سلمان خان کو جان سے مانے کی دھمکی دی ہے اس کے علاوہ سلمان خان کو ہٹ اینڈ رن کیس میں بھی سزا سنائے گئی تھی ان کے اوپر آروب تھا کہ انہوں نے نشے میں گاڑی فٹ پات پر چڑھا دی اور گاڑی کی چپیٹ میں آنے سے ایک ویکتی کی موت ہو گئی یہ گھٹنا 28 ستمبر 2002 کی رات کی ہے حالانکہ اگلے دن صبح سلمان نے خودی جا کر سرنڈر کر دیا تھا انہیں گرفتار کیا گیا اور پولیس ٹیشن سے انہیں زمانت پھر مل گئی بعد میں اس معاملے میں سیشنز کوٹ نے انہیں پانچ سال کی سزا سنائی حالانکہ اس سزا کو بھی اوپری عدالت نے سسپین کر دیا اور سلمان خان ایک بر پھر سے بری ہو گئے فیلال تو چلمان پر لارنس بشنائی گینگ کا خطرہ منڈرہ رہا ہے بشنائی گینگ کا مخیہ کیا چکا ہے کہ وہ جب تک چلمان کی جان نہیں لے گا چین سے نہیں بیٹھے گا اور جس دن چلمان کی سیکیورٹی ہٹے گی اس دن وہ چلمان کا آخری دن ہوگا وہیں دوسرے طرف بڑھاؤ ددو اور پترکار سے مارپیٹ کے معاملے میں بھی فستا ہوا دکھ رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں سلمان پر سٹارڈم اتنا زیادہ حاوی ہے یہ یکڑی نکلنی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کوٹ کو کیا فیصلہ دینا چاہیے آپ بھی اپنی بات اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائے کو شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو حالی میں 19 مارچ کو سلمان خان کو لارنس بشنائی اور گولڈی برار گینگ سے ای میل کے ذریعے جان سمانے کی دھمکی ملی تھی جس کے بعد سہی سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کی سرکشہ بڑھا دی گئی اور ممبئی پولیس نے وہاں پر ایک استھائی پولیس چوکی بھی بنا ڈالی ہے جہاں 24 گھنٹے لگاتار دو اسسٹینٹ پولیس انسپیکٹر اور 8 سے 10 کانسٹیبل موجود ہیں اس کے علاوہ سلمان خان کی پرسنل باڈی گارڈ بھی 24 گھنٹے سلمان کے ساتھ ہیں سلمان خان کا پورا پریوار لاکھوں فینس دھمکیوں کے بعد درے سہمے ہوئے ہیں مگر خود سلمان خان دھمکیوں سے ڈر نہیں رہے ہیں سلمان خان نے پہلی بار لورنس بشنوی اور گولڈی برار پر اپنی چپی توڑی ہے اور کہہ دیا کہ وہ کسی سے نہیں ڈر دے دراصل سلمان خود تو نہیں بولے مگر اپنے قریبی دوست کے ذریعے میڈیا میں بیان جاری کروایا ہے کہ وہ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر میری موت صدو موسے والا جیسی ہوتی ہے تو بھی میں گھبراؤں گا نہیں کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا سلمان کے قریبی نے کھلاسہ کیا ہے کہ سلمان ان سبھی دھمکیوں پر بلکل نارمل ریئیک کر رہے ہیں دوست نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ سلمان خان کو ڈر نہیں لگا ہوگا مگر ان کے نارمل ریئیک کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا پریوار پریشان ہو پورا پریوار اس دھمکی سے ڈرہا ہوا ہے سیما ہوا ہے لیکن کوئی بھی اپنا ڈر کسی کے سامنے دکھا نہیں رہا سلمان کے قریبی دوست نے ای ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں بتایا کہ سلمان کے پتا سلیم خان ویسے بہت شانت رہتے ہیں لیکن ان کا پریوار جانتا ہے کہ وہ اس وقت راتوں کو ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہے ہیں اس عمر میں بیٹے کا ایسا حال ہونے کی بات سن کر وہ بری طرح گھبرائے ہوئے ہیں قریبی کا کہنا ہے کہ ویسے تو پورا خان پریوار ڈرہ سیما ہے مگر ڈر کو دکھانا کوئی نہیں چاہتا خاص طور پر سلمان خان سلمان نے دھمکیوں پر صرف ایک باری بات کی ہے اور کہا ہے کہ جب جو ہونا ہے وہ تب ہو کر رہے گا میری موت جس دن ہونی ہے اسے خدا بھی نہیں ٹال سکتا اگر میری موت موسے والا جیسے ہونی لکھی ہے تو ویسی ہی ہوگی مگر میں ابھی سے کیوں ڈروں اگر میں ڈر گیا تو میرا پریوار بھی ڈر جائے گا اور میں اپنے سامنے اپنے پریوار کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا پریوار پریشان ہوگا یہی میرے ڈر کی اصل وجہ ہے ان دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا دوست کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھمکی کے بعد ملی کڑی سرکشہ کے بھی سلمان بلکل خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب جو ہونا ہے وہ ہوگا ہی حالانکہ پریوار کے دباؤ میں انہوں نے فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے پوسٹ پروڈکشن کے کام کو چھوڑ کر اپنے سبھی پلانس کینسل کر دی ہیں شوٹنگ اور پروموشن کو بھی فلال روک دیا